اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد سبیل افرید آپ لوگوں سے مخاطب ہوں آپ لوگوں کو ڈاکٹر محمد سبیل افیشل میں خوش حمدید کہتا ہوں آج میں آپ لوگوں کیلئے موبائل کے بارے میں بتا دوں کہ کون سے موبائل میں سونا زیادہ ہوتا ہے یعنی گولڈ زیادہ ہوتا ہے اور موبائل کے کس کس جگہ پہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ میں ابھی پوری ترتیب آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہ میں نے لیا یہ ایک چائنہ موبائل ہے چائنہ موبائل اس سے میں نے کور وغیرہ کھلا ہے تو یہ اس کا کیمرہ ہے اس کے ساتھ یہ ایڈی بلب لگا ہوا ہے اس بلب میں چاندی ہوتا ہے اور اس کیمرے میں کچھ نہیں ہوتا اصل میں جو کیمرہ ہوتا ہے وہ بڑے سائز کا جو ہوتا ہے آدھے بن اس کو ایڈی کیمرہ بولتے ہیں تو اس میں گولڈ کی مقدار ہوتی ہے اور اچھی مقدار ہوتی ہے یہ چائنہ ہے اس کی بس یہی پارٹ صرف گولڈ کے ہیں اور اس میں اگر کوئی اس کو پھولنا چاہیے یہ اوپر جو لگے ہوتے ہیں یہ کبھی سٹیل کے ہوتے ہیں کبھی احمد لوہے کے ہوتے ہیں اور کبھی براس یعنی پیتل کوپر وغیرہ کے ہوتے ہیں تو پھر اس کو بعد میں ایک 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 چیک کرنا پڑتا ہے اور یہ بھی کام کی چیز ہوتی ہے کوئی زائع نہیں کرنا اس لیے کہ آپ لوگوں کی پیسو کی کوریج ان چیزوں سے ہوتی ہیں پھر آپ صرف یہ اتنا ہی دیکھا دیتا ہوں پھر باقی میں سب چیزیں یہ آگ سے آلک کروا دوں گا اب یہ ہے میں نے پہلے سی اس کے بولٹ وغیرہ کلے ہیں تاکہ ویڈیو لمبی نے ہو جائے سیں یہ ہے ایک نوکیا موبائل اور یہ اس کی LCD ہے LCD ایک دوست نے مجھے وٹس اپ کیا تھا کسی موبائل کا اس طرح LCD مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اس میں کیا ہوتا ہے گولڈ ہوتا ہے یا نہیں ہونا اس میں گولڈ نہیں ہوتا ہے چاندی کی تھوڑے محتصر کچھ ہوتی ہے باقی یہ کتنے کام کی چیز نہیں ہوتے ہیں یہ ہے نوکیا موبائل ابھی اس کے تقریباً اکثر پارٹ میں گولڈ ہوتا ہے یہ اس کا کی بورڈ ہے آپ کی بورڈ کے دیکھ لیں یہ اس میں سے ہٹا ہے یہ گولڈ کے سارے پارٹس نظر آ رہے ہیں ابھی اور مزید اس کو کول دیتے ہیں اس میں یہاں پہ یہ گولڈ کے پین لگے ہوئے ہیں گولڈ کے پین ہیں بہت سائٹ سے نظر آ رہے ہیں اس طرح بھی ہے یہ گولڈ کے پین ہے یہ چارجرز کی کنیکٹر جو ہے یہاں پہ بھی ہے اور یہ مائک ہے یہاں پہ بھی اس سے لگے ہوئے ہیں یہ اندر سے کوئی کنیکٹر ہے اور یہ اس کا ویبریشن والا جگہ ہے اس میں بھی لگا ہوا ہے یہ ہو گیا نوکیا کا کھیسنگ میں ابھی اس کو آگے ہم تھوڑا چلتے ہیں نوکیا میں نوکیا میں اچھا خاصف قوانٹیٹیو ہوتی یہ کبھی کھاپور کا ہو سکتا ہے کبھی سٹیل کا ہو سکتا ہے اور کبھی براس کا پیر یہ بعد میں شیک کرنا پڑتا ہے ابھی اس میں یہ چپس لگے ہوئے ہیں آئی سی چپس اس میں چوبیس کیریٹ گولڈ کے وائر ہوتے ہیں اس میں اس پہ جو یہ لکائی ہے یہ بھی گولڈ کی ہوئی ہے اور یہ نہیں سمجھنا کہ جو چیز میں کچھ بتا رہا ہوں وہ کمپلیٹ گولڈ ہوگا اس پہ گولڈ کے پانے چھڑے ہوتے ہیں ابھی مثلا یہ کنیکٹر جو لگے ہوئے ہیں اس میں سین کے اور اس طرح کے یہ میموری کارڈ وغیرہ کے اس پہ جو پیلہ پیرہ نظر آ رہا ہے یہ سارا یہ جو ہیں اس میں اس پہ گولڈ ہے یہاں بھی ہے یہ سارا ابھی اس میں سے میں یہ لوہے کے جو اوپر لگا ہوا ہے یا براس وغیرہ کا یہ ہٹا دیتا ہوں تو اس طرح اس کے اندر یہ یہ چھوٹے 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 مل سی سی لگے ہوئے ہیں یہ آئی سی ہے اس میں بھی گولڈ ہے اور یہ اس کا جو بٹری کا کنیکٹر ہے اس کی بھی گولڈ کا پانی ہے ابھی اس کا کیمرہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کیمرے میں کیا ہوتا ہے یہ ہے اس کا کیمرہ نیچے اس کے اچھا یہ کیمرے کی جو نیچے سے کنیکٹ ہوئے ہیں اس بھی بھی سارا گولڈ کے تارے لگے ہوئی ہیں اور پھر یہ کیمرہ اس کیمرے میں اچھی خاصی کوالٹی ہوتی ہے گولڈ کی اور اگر اس کو ہم مزید چھڑیں تو اس میں کچھ اور بھی نظر آ جاتا ہے ہم اس کو کر دیتے ہیں اس میں ہوتے ہیں اندر سے بانڈنگ وائر یہ اس میں گولڈ کے یہ کیمرے میں اس کیمرے میں اچھا خاصا گولڈ ہوتا ہے اور اسی طرح مطلب نوکیا کے ہر پارٹس میں آپ لوگوں کو بہت کچھ ملے گا یہ ایسی طرح یہ میں نے کھول دیا یہ کنیکٹر ہے اس کے یہ چارجر کنیکٹر جو ہے اس میں موسیقی موسیقی اس پہ بھی ہیں لہذا یہ سارے اس طرح کی ہیں یہ اس کا میں نے پہلے ہی سے نٹ بولٹ کھولے ہیں تاکہ جلدی جلدی دیکھا دوں آپ اس میں دیکھ سکتے ہو یہ جو این فری کنیکٹر لگتا ہے اس میں اس میں سارا یہ اب اسی طرح یہ جو سیم سیم جس میں لگتا ہے میموری کار جس میں لگتا ہے یہی جگہ ہے اس پہ اور یہ جو اس کا دوسرے کنیکٹر ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں اس پہ بھی لگا ہوتا ہے اس میں یہ جو بوش لگے ہوتے ہیں اس میں یہ بوش یہ براس کے ہوتے ہیں یعنی پیتل کے ہوتے ہیں یہ بھی ضائع نہیں کرنا کام کی چیزیں یہ ہو گیا اس میں یہ سارا جہاں پہ پیلا پیلا کچھ نظر آتا ہے موبائل میں خصوصاً موبائل میں تو وہ بولٹ کا پالش ہوتا ہے یا پانی شڑا ہوتا ہے اس میں تو وہ یہ غالبان مائک ہیں یہ مائک ہیں اس میں باقی کچھ نہیں ہوتا لیکن صرف یہ کنیکٹر کی جگہ پہ اس کا لگا ہوتا ہے یہ اس میں LED بلب لگا ہے LED بلب اس کے اندر جو ہے یہ چاندی ہے انگلیش میں سیلور بولتا ہے مورد میں چاندی تو اس میں چاندی ہے اور ایک سیلور عام لوگ علمونیوں کو بھی بولتے ہیں لیکن وہ غلط ہے تو یہ وہ سیلور ہے چاندی والا یہ چاندی ہے تو اس کو اس کی بھی بعد میں کہیں ویڈیو بنا کے پراسس کروا دوں گا انشاءاللہ اس کا تو اس طرح یہ باقی سب کچھ ہو گیا ابھی میں تھوڑی دیر بعد اس کو جو سیٹ اپ کر دیتے ہوں تو ان سب کو میں ہیٹ کے ذریعے اتھار دیتا ہوں پھر ان کارڈ پر جو گرین کلر ہے کلر ہٹھا دیتا ہوں انشاءاللہ اسی ویڈیو میں اور پھر آخر میں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے سوالات کا جوابات میں دی دوں جن لوگ نے بعض چیزوں کے بارے میں پوچھا ہے معلومات کیا ہوا ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی بعد میں میں بتا دوں گا ویڈیو سکیل نہیں کرنا پوری دیکھنا اینڈ پہ میں انشاءاللہ کچھ لوگوں کے سوالات کی جوابات دینے والا ہوں اور یہ ابھی بس یہ میں اس کے لیے سیٹ اپ کر کے سسارنا شروع کر دیتا ہوں موسیقی 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 اب یہ، اس موسیقی یہ سیم کنیکٹر اور میموری کارٹ کنیکٹر وغیرہ ہے اور یہ بی جی اے چپس ہے اس میں اور یہ سارے اس میں سارا گولڈ ہیں اس کا پراسٹ بے انشاءاللہ الگ اور اس پہ پورا ویڈیو بنا کے کرواؤں گا اس میں سے جو یہ بے جی چپس میں اس کو الگ کر کے اس کو ایسی چپس بے کہتا ہے لیکن اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے اس میں یہ گریم گرن جو ہے نا اس کو بی جی یے چپس کہتے ہیں اور یہ اکثر کنٹیوٹر میں بھی ہوتے ہیں اور موبائل میں بھی ہوتے ہیں تو اس پہ انشاءاللہ میں آگلہ ویڈیو اس کو تپڑی موزیر بنابدا ہے ، یہ اصلی گولڈ تو ایسی میں ہے لیکن ابھی اس پتہ کرو گیا اس میں گرین کوٹنگ اس کو اتار دے ہوں پھر اس کے بعد اس پتہ گولڈ کوٹنگ اس کو اتار دے ہوں ابھی میں جس اکرام کرنا ہوں گا اب ہم نے اس کے ٹپ میں ڈال دیا وہ ہم کوڑا جگہ ہم نے تبدیل کر رہا ہے اس لیے کہ اس میں ہم ڈال رہے ہیں کاسٹک سوڑا یعنی پوٹاشیم ہائیڈرو اکسائیڈ یہ کچھ اس طرح کلر کا چیز ہوتا ہے یہ کیمیکن تو اس کے ذریعے یہ پوٹھیں اتر جاتا ہے تو یہ ہم اس پر ڈال رہے ہیں یہ ہے کاسٹک سوڑا پوٹاشیم ہائیڈرو اکسائیڈ توڑی مقدار میں ہم نے ڈال دیا ابھی اس پر ہم گرم پانی ڈال رہے ہیں لیکن ماز کے ضرور استعمال کرنا اس کے جو ہم بھوٹتے ہیں وہ بہت برا ہوتا ہے نکتاندے ہوتا ہے اب یہ ہم قریباً دس پندرہ منٹ چھوڑ جاتے ہیں اور اسے کے ساتھ ساتھ میں نے تو یہ ہم دس پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ جاتے ہیں اور میں نے شروع میں بولا تھا کہ میں آخر میں آپ لوگوں کو کچھ سوالوں کے جواب اور کچھ بتا دوں گا تو یہ تھا کہ کچھ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کیا ہے آپ کا یہ کام کمرشل کام کر رہے ہو یا ویسے یوٹیوب کے لئے میں چھوڑ تھوڑا سا سامان لے کے ویڈیو بنا رہے ہیں تو میں اب لوگوں کو اپنا تھوڑا سا سیٹ اپ معمولی سا دیکھا رہا ہوں کہ میرا روزر اوڈی اسی سے ہے اور یہ سارا میں اسی کا پروسس کام کروا رہا ہوں اور میں تھوڑا لوگوں کو اپنا سیٹ اپ اور دیا آگے جا کے بتا دیتا ہوں یہ میرا چند پٹی کا سسٹم ہے نظام ہے اس میں میں یہ یہ سونا نہیں ہے یہ براس ہے میں براس بناتا ہوں یہ یہ سارا بنا ہوئے یہ براس ہے سونا نہیں ہے تو میرا بسک کام یہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں کروا رہا ہوں ان دوستوں کے لئے جو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف یہ یوٹیوب کے لئے ویڈیو بناتا ہے میں کمرشل بھی کام کروا دیتا ہوں اور علاقے فضل سے میں گورنمنٹ پاکستان پر ٹیکس بھی دیتا ہوں اس لئے کہ یہ میرا کام ہے اور میں ریزیسٹر ہوں ریزیسٹر کام کروا رہا ہوں یہ اسی مختصر سی جلکا اور بھی کافی چیزیں ہیں ملے بارٹری وغیرہ سب کچھ ہیں لیکن فیلحال آپ لوگوں کو تھوڑا سا دکھا دیا کہ یہ میرا سیٹ اپ ہے سا دیتا ہے بچیزیں ہیں موسیقی 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 دوران میں وہ کیمرے میں ریکارڈ نہیں ہوا ہے لیکن ہم زبانی بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے اس میں گرم پانی ڈال دیا اور پھر میں نے بول دیا کہ یہ میک دارکہ میں ہم توڑا اور بڑھا رہے ہیں تو اسی دوران کیمرہ بند ہو گیا تھا کسی تکنیکی کی وجہ سے تو پھر ہم نے اس میں 100 ملیٹر پانی اور ڈال دیا نہیں 600 ملیٹر پانی اس میں ہو گیا اور پھر ہم نے اسے 200 ملیٹر نائٹریک سے ڈال دیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو فیلٹر کروانا شروع کر دیا اور اس میں سے وہ چل کے اتھار دیا اور ف فیلٹر ہمارے ساتھ پٹ گیا تھا تو اس وجہ سے پھر ہم نے کاٹن کا فیلٹر بنا کے اس کو ہم نے ایسی میں فیلٹر کروایا اور اب بھی اس کا ہم ایک واریجا کرنے والے ہیں پہلے سے ہم نے ایک واریجا بنایا ہوا ہے پہلے سے ہم نے ایک واریجا بنایا ہوا ہے اس کے لئے اور اب ہم ایک واریجا کرتے ہیں یہ اکھواریجیا ہے میں نے پہلے سے بنایا ہے اور یہ 100 ملی لیٹر میں نے نائٹریک اسید ڈالا ہے شہوری کا تضاب اور 300 ملی لیٹر ہائیڈرو کلوریک اسید میں نے ڈالا ہے لیکن یہ سارا اس میں استعمال نہیں ہوگا میں نے زیادہ بنایا ہے کچھ اور کام کے لئے لیکن اس میں سے میں تقریبا 100 ملی لیٹر اس میں ڈال دیتا ہوں یہ 100 ملی لیٹر اس میں میں نے ڈال دیا اس لئے کہ بورڈ کام تھے جو موبائل کے بورڈ تھے یہ وہ موبائل بورڈ سے میں نے جو کچھ نکالا تھا پھر فیلٹر کیا فیلٹر ہمارے ساتھ پٹ گیا ہوں اور پھر میں نے روئی کا سہارا لیا اس لیے کہ دکانے سب کچھ بنتی لاغ ڈاؤن کی وجہ سے میرے پاس فیلٹر پیپر شاڑ ہوئی تھے تو میں نے وہ کٹن کے فیلٹر پیپر سے کام لیا ابھی میں یہ دوڑی دیر کیلئے چھوٹ دیتا ہوں تاکہ یہ ڈیزال ہو جائیں اب اس کو فیلٹر کرنا ہے یہ ڈیزال ہو گیا گولڈ ہمیں نچوڑنا پڑے گا اس لیے کہ اس میں میکدار زیادہ ہوتی ہے یہ ہمیں نچوڑنا پڑتا ہے اور پھر ایک دفعہ دو کے پھر دوبارہ نچوڑ لیں گے تاکہ اس میں جو بھی گولڈ ہے وہ نکل جائے اس میں سے اب اس کو میں تھوڑا سپریے سے دولیتا ہوں پھر دوبارہ نچوڑ لوں گے بس اس میں جو گولڈ ہے وہ نکل جائے گا انشاء گلاوز لازوی پہنا ہے اس لیے کہ اس میں کوپر کلوریڈ کے بھی کبار میکس ہوتا ہے اور وہ سکین سے جذب ہو جاتا ہے اور پھر جسم میں نقصانات پیدا کر دیتے ہیں کوپر کلوریڈ جو ہوتا ہے وہ اکثر سکین سے جذب ہو جاتا ہے اور وہ بڑا ڈینجرز خطرناک کیمیکل ہوتا ہے یہ گرین گرین جو بنتا ہے اس کو کوپر کلوریڈ کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں کوپر ڈیزالل ہوتا ہے ڈیزالل ہوتا ہے اور وہ بڑا ڈیزالل ہوتا ہے اور وہ بڑا ڈیزالل ہوتا ہے اس میں ہم تھوڑا سا یوریا ڈالتے ہیں تک یہ میوٹل ہو جائے تھوڑا تھوڑا ہم ڈال دیتے ہیں کترہ کترہ تک اچھانک جوش نہ مار دیں جب بھی کبھی تم یوریا اس میں ڈالو گے اور اس میں کوئی پتری سی بن جاتی کچھ گدلاپن بن جاتا ہے تو اس کو پھر دوبارہ فیلٹر کرنا پڑتا ہے اس لیے لگتا ہے کہ اس میں کوئی چیز گئی ہوتی ہے اور وہ یوریا کے ساتھ ریاکشن کرتا ہے تو اس وجہ سے وہ دوبارہ گدلاپن آ جاتا ہے تو مجھے ایسی میں بھی تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے تو میں اس کو دوبارہ فیلٹر کرواؤں گا اور اس میں فیلٹر ہونے سے پہلے میں تھوڑا گندک آتیزاب بھی ڈالوں گا تک کہ یہ کچھا اس میں سے صاف ہو جائے یہ گندک آتیزاب یعنی سلفیوری کے سیٹ آہستہ اہستہ ڈالنا اس میں اس لیے کہ یہ جوش مارتا ہے اور بہت خطرناک خوم ایسے اٹھتا ہے ماس لازمی استعمال کرنا اب یہ ہم اب یہ ہم دوبارہ فیلٹر کر رہے ہیں ایک دفعہ ہم نے پہلے فیلٹر کیا لیکن یوریا ڈالنے کے بعد اس میں کچھ گدلاپن آ گیا اور پھر اس میں ہم نے اس میں سلفیوری کے سیٹ بھی ڈال دیا جب تک وہ فیلٹر ہوتا رہے ہیں تب تک ہم اس کے لیے ایسے ایم بی پورڈر ڈیزال کر دیتے ہیں پانی میں یہ بیکر میں پانی ہے اور اس میں ہم چار پانچ چمچ یا دو تین چمچ ایسے ایم بی ڈالتے ہیں ایک چمچ ہم نے ڈال دیا تو یہ دوسرا ہو گیا زیادہ سے زیادہ تین چمچ ڈالتے ہیں اس کے لیے چمچ بڑی ہے یہ ایسے ایم بی تک تک ہم اس کے لیے ڈیزال کر دیتے ہیں جب تک یہ فیلٹر ہوتا رہے ہیں ڈالتے ہیں اب یہ فیلٹر ہو گیا اور یہ ہم نے ایسے ایم بی پورڈر ڈیزال کر دیتے ہیں حل کیا ہوا ہے پانی میں اور اب ہم اس میں یہ ڈال دیتے ہیں تاچک گولڈ پریسپیٹیٹ ہو جائے شاید رییکشن ہلکا ہو گیا اس لیے کہ یہ چائنا موبائلوں کی بورڈز تھے اور چائنا موبائل میں گولڈ بہت کم مقدار میں ہوتا ہے رییکشن ہو گیا لیکن ہلکا رییکشن ہو گیا اس لیے کہ اس میں گولڈ کی مقدار بہت کم ہوتی ہے چائنا موبائلوں میں ایک ہی موبائل اس میں یا دو نوکیا کے تھے باقی جتنے موبائل تھے وہ سارے چائنا کے تھے ہم سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اصلاً کتنے موبائل یا چائنا موبائل یا نوکیا موبائل میں کتنا سونا نکلے گا یا کتنے ریم میں سے کتنا نکلے گا تو میں ہر بھائی سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم مقدار اس لیے نہیں بتاتے کہ ہر کمپنی کی کوالٹی جدہ ہوتی ہے چائنا موبائلوں میں بلکل ہوتا ہی نہیں ہے مقدار میں ہوتا ہے تو اگر ہم مسئلہ نکال دے آپ لوگوں کو مقدار بتا دے کہ اتنا اس میں نکلتا ہے پھر آپ لوگ ایکسپیریمنٹ کر لے اور اس میں اتنا نہیں نکلے تو پھر ہم جھوٹے ثابت ہوں گے تو اس لیے ہم آپ لوگوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ خود کام شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا لیا کر اس پر ایکسپیریمنٹ کروں اور ہم جو طریقہ بتاتے ہیں اس طریقے کو فالو کر کر رہو ہم مقداروں کے پیچھے اس لیے نہیں پڑتے ہیں کہ بعد میں جو بندہ کام کرے گا وہ خود اپنے لیے سوچے گا کہ میں کتنے میں مال خریدتا ہوں جیادہ تر مال کی خریداری پر انحصار ہوتا ہے آپ کو صحیح ریٹ پر کم ریٹ پر مال مل گیا تو آپ کو منافع ہو سکتا ہے آپ نے مثلا مال مہنگا لیا تو اس میں مقدار کم گیا تو آپ کو لازمی نقصان ہو گا اس میں تو اپنی حساب سے کام کرتے رہو آپ بھی انشاءاللہ اس کا رییکشن کمپلیٹ ہو گیا اور توڑا سا اپنے اور ڈال دیتا ہوں اس لیے اور پھر میں توڑا پانی ڈالوں گا انشاءاللہ تو یہ مشورہ ہمیں دے رہا تھا کہ آپ لوگ اپنی اختیار سے کام کرتے رہو ہم مقدار بتائیں گے بعد میں مقدار بتانا بھی شروع کریں گے لیکن وہ آپ لوگوں کے مقدار کے برابر نہیں آئے گا یا آپ لوگوں کا زیادہ آئے گا یا کم آئے گا اس لیے کہ ہر علاقے کے ہر ملک کی لحاظ سے ہر کمپنی کی الگ الگ پوالٹیز ہوتی ہے کوئی گولد زیادہ چڑھا دیتا ہے کوئی کم چڑھا دیتا ہے جو پلیٹنگ ہوتے ہیں کسی کا موٹا ہوتا ہے کسی کا کم ہوتا ہے لیکن اصل بات آپ لوگوں کو طریقہ سکھانے کا ہے کہ طریقہ سکھ لو کہ کس طریقے سے کام ہوتا ہے تو ابھی یہ کمپلیٹ ہو گیا یہ انشاءاللہ رییکشن ہو گیا اس کا یہ ہم تقریباً رکھیں گے ایک رات کے لیے رکھیں گے کل ہم پھر انشاءاللہ اس کا باقی حصہ دکھا دیں گے کس میں گولٹ ہتنا بیٹ گیا اس لیے کہ اکثر موبائل چائنہ تھے ٹھیک ہے پیاری سی جگہ پہ ہم ابھی اس کو رکھ دیتے ہیں صبح تک انتظار کے لیے موپائل سرکر کار سے ہم نے جو کول نکالا تھا وہ نیچے پر سی فیٹ ہوا ہے اس پر ایک رات گزر گئی تو اسے ہم پانے دوسرے بیکر میں ڈال رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ کتنا اس میں سے نکلا ہے ماشاءاللہ اس نے گزارا کی ہے چائنہ موبائل تھے لیکن پیار بھی کچھ تو نکلا ہے اس میں سے اچھا مقدار کم ہے تو اس لیے ابھی ہم اس کو گلا نہیں سکتے ہم اپنے پرانے سٹا کے ساتھ اس کو جمع کر کے پھر گلا دیں گے اور آپ لوگوں کو یاد دل آ رہے ہیں کہ جو لوگ ہماری چینل پر نئے ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت بہت شکریہ والسلام موسیقی موسیقی